اسمیں کیے جائیں کچھ آپس ہی گفتگو کی جائے میں بھی مانتا ہوں کہ آپس ہی گفتگو سے کئی معاملات حل ہوتے ہیں لیکن بیجا گفتگو سے معاملات بڑھتے بھی ہیں کئی مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں ہم کو ایسا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کسی کے بارے میں ہم کو ایسا بیان دیتے ہیں جو دشمنیوں کا بخص کا کینے کا فساد کا سبب بن جاتا ہے فتنے کا سبب بنتا ہے فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے حدیث پاک اس پر لانت آئی ہے جو اس کو جگائے ہیں تو کسی نہ کسی ذریعے سے یہ زمان ہمیں آفتوں مصیبتوں میں گریفتار کرواتی ہے جنگ و جدل کرواتی ہے آپس کے ایسے ایسے ناختم ہونے والے جھگڑے پیدا کرواتی ہے سب زمان سب کے پیچھے زمان کا ایک بہت ہی اہم ترین کردار ہے اہم ترین کردار ہے کیونکہ یہاں بعض وقت جو دل میں آتا ہے وہ بول دیا جاتا ہے جو آیا وہ بول دیا ہے دل سے رجوع نہیں کیا جاتا جبکہ مومن کی زمان یہ دل کے پیچھے ہوتی ہے پہلے وہ دل سے رجوع کرتا ہے پھر کلام کرتا ہے لیکن ہمارے یہاں کیونکہ کلام کو بولنے کو کوئی عمل تصور نہیں کیا جاتا ہے بولنا بھی ایک عمل ہے اللہ تعالیٰ کی کرور و رحمت ہوں ہمارے امیر السنت ور اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ صدیوں کا اگر جائزہ لیا جائے تحریرات اپنی جگہ پر ہیں تحریرات تو یقین قرآن پاک کے اندر ارشادات موجود ہیں آدیث پاک میں ارشادات موجود ہیں الحمدللہ ہمارے اقابرین ہمارے اصلاف نے اپنی کتابوں میں ارشادات تا فارمید ہے جس عمدگی اور جس کو ایک ایشو بنا کر دیکھو تو ایشو بنانا ایک ایشو بنا کر بولنے کو اور بولنا ایک فیل ہے اور بولنے سے جو جو نقصان اور جو جو کمزوریاں کمزوریاں خرابیاں واقعی ہو رہی ہیں اس کو جس عمدگی کے ساتھ اس چودہ سو چودہویں صدی میں میرے شہکِ طریقت امیرِ علیہ السنت جو اس صدی کے عظیم ترین بزرگ ہیں اور عظیم ترین روحانی شخصیت ہیں اس صدی کی انہوں نے جس انداز سے اس موضوع کو بیان کیا اور واقعیتاً ان کے کلام سے ان کے بیان سے ان کی تحریرات سے اچھو اچھوں کی زبان کو لگا ملی ہے اور تحریر کی طرف اور اس طرح مطلب کے لوگوں کی توجہ گئی ہے اور کئی گھروں میں امن قائم ہوا کئی گھروں میں امن قائم ہونے کی اطلاعات آپ کو ملیں گی کہ زبان کی حفاظت سے ہمارے گھر میں امن ہو گئی جو بہو خاموش ہو گئی وہ آج نہیں تو کل آج نہیں تو کل اس کی سربرہائی اسے گھر پر ہو گئی جو ساس خاموش ہو گئی آج نہیں تو کل وہو اس کی گرویدہ ہو گی جو اسلامی بھائی خاموش رہا اس کے مخالف نہ ہونے کے برابر ہوں گے آپ کو خاموش اسلامی بھائی کا کوئی مخالف ملے تو مجھے بتا دیجئے اس کا مخالف ہوگا وہ بولتا ہے نہیں کہ اس کا کوئی مخالف ہو آپ بولو گے تو کوئی مخالفت کرے گا بولو کہ ہم بولیں گے تو کسی کی بارے میں کوئی ایسی بات نکلے گی نہ تو وہ روایت پیش نظر رکھئے کہ جو اللہ عز وجل اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے وہ اچھی بات کہتا ہے یا چپ رہتا ہے تو اچھی بات کریں نیکی کی دعوت کی بات کریں بھلائی کی بات کریں ستری بات کریں خوبصورت کلام کریں دل جوئی والا کلام کریں کسی سے بات کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ میری اس بات سے اس کو تکلیف ہوگی یا راحت ہوگی اتنا توقف کرنا چاہیے میرے آقا شیخ طریقت امیر علیہ السنت تو بڑا پیارا مدنی پھول عطا فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جواب فوراں دیتے ہیں بات فوراں کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے جب بھی کوئی سوال کرے کوئی کلام ہونا چند لمحوں کے لئے توقف کرنے کے عادت پیدا کریں میرے مدنی چلنے کے ناظرین بھی چند لمحوں کے لئے توقف کریں چند لمحوں ہی کے لئے کریں عادت ڈالنے کی کوشش کریں کلام کرنے کا جی بہت چاہ رہا ہے بات کرنے کا جی بہت چاہ رہا ہے لیکن اس کے بات کرنے میں اس کلام کے کرنے میں جو اندیشے ہوتے ہیں جو فوائد و نقصانات ہیں اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے اور پھر کلام کریں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ہے بہت مشکل لیکن اگر کوشش کریں گے تو عادت بن جائے کیونکہ جب زبان پر کوئی بات آتی ہے نہ کرنا اس کو روکنا بڑا مشکل ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بری خوبصورت بدنی پھول ہے بڑا پیارا بدنی پھول ہے انہیں وہ جو میں نے ارس کی نا کہ زبان پر آنے والا کلام روکنا اس پر آدھ اس بات پر غور کیجئے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں ایک شخص مجھ سے کوئی بات کرتا ہے تو اس کا جواب مجھے اس قدر پسند ہوتا ہے جس قدر پیاسے آدمی کو ٹھنڈا پانی بھی پسند نہیں ہوتا اتنا مجھے پسند ہوتا ہے اس کا جواب دینا لیکن میں اس بات سے ڈرتے ہوئے اسے چھوڑ دیتا ہوں کہ کہیں یہ فضل کلام ہی نہ ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو زبان کی اہمیت اور زبان کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ پچھلے چند ہفتوں سے جو کچھ بیان ہوا تھا اس پر میں نے عرض کی پچھلے ہفتے راز افشا کرنا کسی کی بات کو ظاہر کر دینا چھپی ہوئی بات کو اس کے متعلق ہوا تو میرے میٹھو پیارے اسلامی بھائیو آج جس انوان کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہے وعدہ خلافی یہ زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے جسے سیدہ امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ زبان کی آفتوں میں نقل کیا ہے اسلام میں وعدے کی ایک بڑی اہمیت ہے وعدے کو ایک بڑا مقام حاصل ہے اور عوام ہو یا خواس ہو مسلم ہو یا غیر مسلم ہو ایک جملہ ہے کمینڈمنٹ اس کمینڈمنٹ سنا ہوگا زبان زبان ہوتی ہے زبان دے دی خطر اس طرح کے کلام آپ نے بھی سنے ہوں گے میں نے بھی سنے ہوں گے تو جو وعدہ کرو وہ پورا کرو اگر پورا نہیں کر سکتے تو وعدہ نہ کرو اب وعدہ کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے وعدہ خلافی کسے کہتے ہیں انشاءاللہ اس پر آج بیان کروں گا میں دعوت اسلامی کے مبلغین ذمہ داران اور دیگر معاشرتی حوالے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لئے انشاءاللہ اس میں بہت مواد ہوگا اور ہماری اللہ نے چاہتا ہے تو بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوں گی بہت ساری اللہ نے چاہتا ہے تو وعدے کے بارے میں معلومات حاصل ہوگی کہ وعدہ کیا ہے اور وعدہ خلافی کیا ہے اور کونسی بات اگرچہ وعدہ کی گئی نہ پورا کیا گیا مگر وہ وعدہ خلافی نہیں گئے لگے اہمیت وعدے کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ اہد اور وعدہ کیا ہے چنانچہ مروی ہے کہ فرماتے ہیں ایک صحابی کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعصف سے پہلے آپ سے کوئی سودا کیا اور آپ کا کچھ بقایا رہ گیا میں نے کسی جگہ حاضر ہونے کا وعدہ کیا لیکن میں اس دین اور اگلے دین بھی بھل گیا تیشرے دین حاضر ہوا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مقام پر تھے نہ اس نے کہا بہت آئی میں آ رہا ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مقام پر تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حسن اخلاق کے سراپا پیکر ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے انکا لعائلہ خلقن عزین تین دن کے بعد وہ شرکت حاضر ہوا اور اسی مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا انتظار فرما رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ روایت پڑی ہے قربان جاؤں میرے آقا کی صیرت پر ہم ایک گھنٹہ انتظار کریں تو اگلے کی ساتھ پشتے کھنگال کر رکھ دیتے ہیں دل آزاریاں کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں وہ ان سر جھکا کر چپچا سنے گا اگرچہ یہ واقعہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باست عیلان نبوت سے پہلے کہے لیکن یہ وہ وقت تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ امین و صادق اگر پکارا کر دیتے اور اپنے فیصلوں میں آپ کو منصف بنایا کر دیتے اور آپ کا بہت بڑا مقام تھا تو اتنا پیارا کردار میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم